چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببا نہیں انکل آپ میرے بزرگ ہیں آپ مجھ سے مزاگ کر سکتے ہیں خون کیوں کیا ہے ارے آپ نانا بننے والے ہیں کیا آپ کو یقین نہیں آرہا مجھے تمہاری صرف اسی بات پر یقین آیا خوبصورت کہاں ہے ارے انکل وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے میں اس کا بہت خیال رکھ رہا ہوں انکل وہ تو مجھے پتا ہے تینکیو انکل آپ پیسے کب بھیج رہے ہیں جسیس کے پیسے انکل کیا ہو گیا آپ کو بچے کی شوپنگ کرنی ہے یار پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کر رہے ہو کیا ارے انکل آپ بڑے مخالیے ہو گئے انکل کوگو موکو مجھے پیسے مل جائے میں پھر آپ کو کال کروں گا اوکے بائی خدا حافظ آپ کون مومو میں کسی مومو کو نہیں جانتی ہوں ارے میں تمہارا شوہر ہوں یار لیکن میری شوہر کا نام تو مستقیم ہے ارے میں محمود ہوں یار کون محمود تمہارا شوہر ہائے آپ زندہ ہیں ارے یہ لو یار سنیں میرے لیے اتنی ساری سبزیاں لائیں آپ یہ سبزیاں نہیں پھل ہیں سبزیوں کے اوف میرا بڑا دل چاہ رہا تھا پھل کھانے کا ارے یہ میں تمہارے لیے نہیں لایا خوبصورت کو کاٹ کے دو نہ خوبصورت کو میں کاٹ کے کس کو دوں ارے خوبصورت کو کاٹ کر یہ پھل کھلاو ہاں ہاں چلو ہم اندر چلو اچھا ارے خیددر چلو مجھے نبیل سے بھی بات کرنی ہے don't touch ارے اندر چلو تو نبیل نبیل میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی ہے چاہاں ہاں محمود صاحب آج آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے پانچ ہزار روپے نکالو آپ خوش کرنے کے پانچ ہزار روپے لیتے ہیں پانچ ہزار روپے مٹھائی کے مانگ رہا ہوں محمود صاحب آپ پانچ ہزار روپے کی مٹھائی گائیں گے ارے نہیں پانچ ہزار روپے کی مٹھائی بانٹی ہے محلے میں آپ نے جو پانچ ہزار کی محلے میں بانٹی ہے وہ مٹھائی ہے جی ہاں آجھا محمود صاحب کردٹ کارڈ چلے گا جی نائن کیش جی ہاں کیش اوہ وہ بھی ہارڈ کیش یس اچھا میرے پاس تو نرم کیش تھا مان جی آپ کو میرا کتنا خیال ہے یہ تو میرا فرض ہے رہا نا اپسورت ڈینک یو مان جی آپ کی فروٹ کیوں لے کر آئی ہیں کاٹنے کے لیے پتر تو ایک مجھے بھی دے دیں پلیز نا پتر تو رام کر میں خود ہی کاٹ کے کھالوں گی گوڑ میں اسے ایک بات کہوں تجھے بولے اس طرح بیٹ پڑ لیٹے رہنے سے بچہ سوست ہو جائے گا مان جی بیٹ پر بچہ نہیں میں لیٹی جب میرا پتر آدل ملک ہونے والا تھا نا تو میں پانی کے بڑے بڑے کنستر اٹھایا کرتی تھی نبیل نا نبیل کو نہیں اٹھایا کرتی تھی کنستر اٹھایا کرتی تھی شاید آپ چاہتی نہیں تھی کہ نبیل پیدا ہو چھو بے عورت جتنا کام کرتی ہے نا بچہ اتنا ہی وہ ہوتا ہے وہ کیا وہی جو میں ہوں مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے مان جی تیرا اتنا ہینڈسوم بچہ ہو بھی نہیں سکتا چل تنے پھل خالی ہے نا اٹھ کے اب کام بھی کر ہاں دھرام چل بھئی نبیل اب اس حالت میں تمہیں خوبصورت کا بہت خیال رکھنا ہے ایشا وشے محمود صاحب میں بہت خیال رکھ رہا ہوں خوبصورت کا کیونکہ اس کے پاپا سے پیسے نہیں مگوانے یہ بہت اچھا کر رہے ہو تم اس حالت میں اس کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دینی جائیے ارے آپ فکر مت کریں اور کوشش کرنا کہ خوبصورت تمہیں کم سے کم دیکھے وہ کیوں بھئی میں نے سنا ہے کہ اس حالت میں عورت جس شخص کو زیادہ دیکھے بچہ اسی پہ چلا جاتا ہے محمود صاحب یہ سب کو آس باتیں اس کی باری میں میں نے رج رج کے پڑوسی دیکھا تھا پھر یہ پھر بھی اپنے باپ پر ہی چلا گیا ماں جی ارے جانو تم کیوں باہر آگئی مجھے اندر بلا لیتی مجھے گھبرات ہو رہی تھی اندر نبیل ارے بھئی تمہیں چلنے پھرنے سے منع کیا تھا آپ اس کو اٹپائیوں والی کرسی کیوں نہیں لے کے دے دیتے شفاق محمود آہ بے شک محمود سے کہیں وہ لے دے مومو کیا ارے دیکھ بھی رہی ہو کہ وہ بیچاری کھڑی ہے اٹھو اس کو بیٹھنے کی جگہ دو سارا سارا دن گھر میں مجھ ٹندوں کی طرح گھومتی رہتی ہو جاؤ جا کے کوئی کام مام کرو آپ مجھ سے تمیز سے باگ کریں رمیز محمود ہاں آپ محمود سے باگ کریں تم سے نہ کروں نہیں ماجی جگو کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا محمود صاحب آپ حسرت کے لیے جوس لے کے آئے یا مومو مومو تم رو کیوں رہی ہو میں آپ سے وہ ہوں عمر میں بڑی عمر تو اس میں رونے والی کیا بات ہے عمر میں بڑی نہیں وہ وہ کیا وہ جو مو بھلاؤں کے ہو جاتے نا موٹی نہیں وہ ریس میں نراز ہونے والی کیا بات ہے مومو ہاں نراز میں آپ سے بہت سخت نراز ہوں ریس میرا نام محمود ہے میں اس لیے نراز نہیں ہوں کہ آپ کا نام محمود ہے ارے پھر کس لیے نراز ہو یار آپ مجھے سب کے سامنے کمینہ کر رہے ہیں جمیل زلیل ہاں آپ مجھے سب کے سامنے کمینہ کر رہے ہیں زلیل ارے میں تو صرف خوبصورت کا خیال رکھ رہا ہوں یار کیوں وہ پریگنٹ ہے مومو مومو پریگنٹ ہے ارے نہیں خوبصورت آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ پریگنٹ ہے ہو سکتا ہے جھوٹ بولا پہلے کی طرح ارے میں نے خود ڈاکٹر کی ریپورٹیں دیکھی ہیں ڈاکٹر کی ریپورٹیں دیکھی ہیں نا بچوں اس کی تو نہیں دیکھی ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ہی پریگنٹ ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا ہاں جانو اب خرچہ بھی تو بڑھ جائے گا نا تو تم یہ سب پیسوں کے لئے کر رہے ہو نہیں جانو مجھے پتا ہے تمہارے پاپا اپنی جاہداد میرے نام کرے نہ کریں لیکن اپنے نوازے کے نام ضرور کریں گے جانو میں چاہتا ہوں ہمارا بچہ امیر آدمی ہو بڑا ہو کر جے جے کی طرح کسی چینل کا سی او او وہ کیوں تاکہ میں اسے سٹکوم بنا بنا کر بیچوں میں نے تو ناوٹی سوچ لی ہے بچے کا نہیں سٹکوم کا بولبلے کیسے کھانے میں اور کپنی دیر لگے گی بس دو منٹ دو پاکے رہ گئی ہیں نسیٹ محمود ہنگی ارے میں اس تربوز کو کھانے کی بات نہیں کر رہا پھر دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا ہوں مجھے کیا پتا محمود صاحب یار خوبصورت کو بھوگ لگ رہی ہے دوپہر کے کھانے میں کیا بنانا ہے میرے خیال میں پائے بنوالیتے ہیں کیوں مومو ہائے قسم سے میرا بھی بڑا دلچارہ ہے پائے کھانے کا ٹھیک ہے پھر جلدی سے بنا لو میرا پائے کھانے کا دلچارہ ہے بنانے کا نہیں سمجھے ارے بناوگی نہیں تو کھاؤگی کیسے میں پائے کیوں بناوں تو اور کون بنائے گا ماں جی اپنی بیوی کو بول یہ سمجھا میں اپنی بیوی کو ماں جی کیوں بولوں یار وہ پائے بنانے کا بول اس کو سمجھا ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا مومو گیا تم نے اس بچی کی حالت نہیں دے گی ہاں تو اس حالت میں پائے کون کھواتے ہیں ارے تو اس کے لیے کچھ اور بنا لو پائے ہمارے لیے بنا لو لیکن میرا پائے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ارے ٹھیک ہے پھر ہم دولوں کے لیے پائے بنا لو اپنے لیے کوئی تیسری چیز بنا لو ہاں 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 مو مو ارے چلتی سے روکی نہ ہو گئی اس صورت کو بھونک لگ رہی ہے ادھر ادھر مات دیکھو تم چھپ کر کے کھاؤ ہاں 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 اور تو نہیں چاہیے نا دے آو میں داس روکیاں کو گھا چکی ہوں تو لے آئے نا ماجی چپے ارے بس سات آٹھ اور بنا لو باس ارے تمہیں تو پتا ہے کہ میں دوپیر کے کھانے میں زرہ کم ہی روٹی کھاتا ہوں اشا باشے جلدی کریں ماجی جلدی ہاں ماجی جلدی ہاں چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ بابل چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ بابل چل بابل بناتے چلتے ہیں دریائے کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی پر اس بار نکلتے ہیں ارے بابل بناے چلتا جا کوئی آہے جا چل دا جا ارے بابل بناے چلتا جا کوئی آہے جا چل دا جا مومو 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 دور بند ہو گیا بھائی ارے میں یہاں روٹیا لینے نہیں آیا پھر کیا لینے آئے دولاری خیریت پوچھنے آیا ہو تم ٹھیک تو ہو مومو آپ کو ذرا میری فکر نہیں ہے یاس محمود آپ کو میری ذرا بھی محمود نہیں ہے فکر یاس کیوں کیا ہو گیا تمہیں میری وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کیا وہی جو میری خراب ہے شکل نہیں جس کی وجہ سے شکل خراب ہو جاتی ہے وہ لپسٹک ڈاکٹر کو دخائیں فوراں ارے ڈاکٹر لپسٹک دے کے کیا کرے گا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں طبیعت میری طبیعت خراب ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے یاس محمود ہاں ڈاکٹر محمود کے پاس لے چلے ہو ہوں نبیل کیا ہو جانو پتہ نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے کیا پتہ نہیں نبیل میری تبلید کچھ عجیب سی ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چھپ یہ جلدی جانو تپیر ٹائمز آیا مت کرو یار چلو میرا مود ٹھیک ہے ہنیف میرا محمود ٹھیک ہے دیکھو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اگر میں نے اپنی آنکھیں آپ کی آنکھوں میں ڈال دینا تو پھر میں دیکھوں گی کیسے میری آنکھوں میں دیکھتے بات کرو محمود صاحب کیا مسئیبت ہے کیا بات ہے نبیل تم ہمیشہ مجھے ایسے وقت میں جن ڈسٹرپ کرتے ہو محمود صاحب ہسپیل چلے کیوں میری طبیعت خراب ہے کیا خوبصورت کی کیا ہوا ہے خوبصورت کو یار محمود صاحب مجھے لگتا وقت آگے ہے ہاں ہاں خوبصورت کہہ رہی ہے یار سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے چلیے محمود صاحب ہسپیل چلتے ہیں یار ارے میں ہسپیٹل جا کے کیا کروں گا یار یار کسی بزرگ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے محمود صاحب نبیل مجھے لگتا ہے یہ تمہارا وہم ہے خبرتار محمود صاحب میرے بچے کو اگر میرا وہم کہا تو پہلے مجھے خوبصورت سے کنفرم کر لینے دو کیا ہوا مدھسر ماں جی نبیل آئے نبیل ہو گیا اوہ ماں جی آپ تاتی بننے والی ہیں پھر سے وہ آپ اندر جائیں ماں جی رش کرے چلے نبیل نبیل نہیں نبیل کا بچہ نبیل کہاں سے آگیا ہے دروازے سے محمود صاحب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے اور کوئی بات نہیں ہے سل لیا تم نے جانوں اس کا مطلب ہے تم پرینٹ نہیں ہو ہاں نبیل ہوں لیکن اب اس سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے پلیز ڈاکٹر کے پاس چلو یار اس وقت ڈاکٹر کہاں سے ملے گا میں دیکھتا ہوں جی ڈاکٹر جہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آپ ہسٹل جائیے میں ڈاکٹر ہوں گا ہی آپ کا اپنا علاج کمپلیٹ ہوگے کیا مطلب کچھ نہیں کچھ نہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں تو روز اس گلی میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں یہ چوکیدار میں آپ کو شکل سے چوکیدار لگتا ہوں شکل سے تو آپ چوکیدار بھی نہیں لگتے بلکہ موسیکار لگتے ہیں ستار نواز اچھا مریض کانا ہے ارے آپ کو کسے پتا چلا کہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے او بھائی میں نے اسکرپ پڑھ لیا تھا یار ہرے بھا بھا آئیے آئیے روز سب آئیے آئیے روز سب آئیے یہ کون ہے پتر ماں جی یہ ڈاکٹر ہے اے ماں جی ماں جی آپ پریشان نہ ہو اکثر لڑکیاں مجھے دیکھ کر ایسے بھی ہوش ہو جائے گا آپ مو بھی تو ایسا لے کے گھوم رہے ہیں اٹھائیں مو نہیں نہیں ماں جی کو آئیں آئیے روز سب آئیے ماں جی ماں جی ماں جی کیا ہوا ہے میری بھوو کو مو ابھی میں آپ کی مومو نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے مریض دیکھ لے دیکھ دور سب یہی ان کی مومو ہے ارے ان کا تو پریشری لو ہے ارے زاہر ہے وہ پہ ہوش پڑی ہے اس کا پریشری لو ہی ہوگا نا انہیں پروبلم کیا ہے دور سب یہ جھکتے بہت مارتے ہیں یار ارے میں ان کی نہیں ان کی بات کر رہا ہوں انہیں کیا پروبلم ہے یہ تو آپ بتائیں گے نا یار میں کیسے بتا سکتا ہوں میں تو ان سے پہلی بار مل رہا ہوں یاد نبیل ارے یہ ترکونا ہے کون محمود صاحب یہ مسعودی ہے عبید خان نے یہ نچلے والا اس کا ڈاکٹر اچھ ڈاکٹر صاحب مریض یہ نہیں ہے مریض اندر ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے ڈاکٹر میں ہوں یا آپ آپ ان کی تو ایسی جی بھی خراب ہے آپ نے ایسی جی کسی جگ کر لی یار لو میں نفس دیکھ کر ایسی جی پتا کر لیتا ہوں نبیل یہ ڈاکٹر ہے یا جادوگر ہے محمود صاحب شکل سے تو جادوگر ہی لگتا ہے بلکہ مجھے تو موسیقار لگتا ہے لگتا ہے ناک سے ستھار بجاتا ہے آپ کے خر پانی آ رہا ہے ہاں اچھا بوش روم کہاں ہے وہاں مو پر پانی ڈالنا پڑے گا بہت خود آئی دیا مو مو میں لے آپ کا خر پانی مو مو ماں جی مو مو اب آنکھیں کھلی ہیں آنکھیں تو بند ہیں اب میری آنکھیں کھلی ہیں بجائے ان کے مو پہ پانی ڈال لے کے تم اپنے مو پہ پانی ڈال کے آ گئے ہو ان کے مو پہ پانی ڈال لیں کی کیا ضرورت ہے یار آپ ماں جی کو چھوڑیں میری بیوی اندر اسے دیکھیں یار ہاں ہاں پھر آپ یہ ہی رکھیں او بھائی میرے خیال میں آپ ماں جی کو ہی ہوش میں لے آئیں ہاں ہاں ابھی ہوش میں آ جائیں گی آپ دیکھتے جائیں بس ارے اس وقت کونسی بس دیکھنے جائیں آپ ایک کپ گربکرم چاہ لے آئیں آپ اس کے مو پر چاہ ڈالیں گے نہیں بھائی پیوں گا نین بھی تو بھگانی ضروری ہے یار محمود صاحب جلدی سے چاہ لے گیا ہے وہ جو جلدی سے لانی ہے وہ چاہ ہے ہاں جی چھیکے نامارے یار چاہ لے گیا ہے یہ بتائیے کہ چاہ میں کتنی چھین میرا مطلب ہے چینی ڈالیں گے محمود صاحب مو کے مطابق لوٹے میں چاہ لے ہیں یار لوٹے میں تو گھٹ ڈالے گا بس ٹھیک ہے ایک کے لوڈ ڈال لیں بھائی آپ ہوش پہ آگئی ہاں تو پتر میں تو سو رہی تھی کیا؟ ہاں میں سارا دن کام کر کر کے تھک گی تھی چلو شکر ڈالک صاحب مان جی اٹھ گئی ہے یار آپ بھی اٹھیں میں نے کہا تھا نا مان جی کو صبح تے خوش آ جائے گا لیکن اسے ہوا کیا ہے ڈالکٹر صاحب بتائیے بھائی کیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے جی میں بہت بیمار ہوں اور مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ ریسٹ کریں اگر مان جی ریسٹ کریں گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ آپ کی بی بی؟ وہ تو پریکنٹ ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا ہے ہاں تو پھر ان کے بھی ٹیسٹ کروائیں مان جی وانڈے کھیلتی ہیں یار نہیں بھائی نہیں ٹیسٹ تو ان کا کروانا پڑے گا وہ بھی ہمارے کلینک سے نہیں نہیں میں ٹیسٹ نہیں دوں گی نا ارے مومو انگریزی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا بلڈ ٹیسٹ ہوگا ہاں پتر تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لے نا آخر تجھ میں بھی تو میرا ہی خون ہے مان جی کیا ہو گیا آپ کو یار مجھے کچھ نہیں ہوا پتر میں تو بلکل ٹھیک ہوں چنگی پلی ہٹی کٹی یہ دیکھ مان جی مان جی مان جی مان جی مان جی مان جی مان اقد اقدام کہا بھی تھا کہ مجھے سکھا دے دوکٹری نہیں گیم دوکٹر بھی پریشانی بالی بات تو نہیں ہے آپ پریگننٹ ہیں کیا ہاں ہاں محمود صاحب ٹیسٹ آپ نے کر رہا تھا اے میں پریگننٹ کیسے سکتا ہوں دوکٹر اے بھئی آپ پریگننٹ کیوں نہ چاہتے ہیں اب یہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ پریگنٹ ہیں اے یہ نہیں بھائی آپ کی ماں جی پریگننٹ ہیں کیا ہے اے شوشے اب کے رام کرنے کی باری میری ہے آپ سب کو مہی طرف سے مبارک دو چوبے چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے بابل جائے گی پڑے اس بار نکلتے ہیں چل اس بار چل ذا نہیں ہے چل س limitation